بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز ناظرین اکرام یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب تویت الجالیات الغار سعود عرب کے جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اس درس کا عنوان ہے کامیاب قوم اور اس درس کے مقرر ہیں فزیلت الشیخ پروفیسر عبدالعناصر رحمانی حفظ اللہ یاد رہے یہ درس آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کی اضافے کے لئے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح من تزکا قد اکر اسم ربہی فصلنا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا انہا ذا لفی الصحف الاولا صحف ابراہیم و موسی بے شک اس نے فلح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بخاوالی ہیں یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں موسیقی 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 اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم و انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم و انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا اِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْدُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْأُولَى صُحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قَابْ لِقَدْرِ علماء اکرام عزیز بھائی اور دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کامیابی کیا ہے تو اس کے مختلف جواب دیئے جا سکتے ہیں مختلف لوگ ہیں مختلف ذہن ہیں مختلف اقلے ہیں مختلف سوچ ہے ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق جواب دے گا کوئی کہے گا کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں یہ کامیابی کوئی کہے گا کہ مجھے سعودی عرب کا ویزا مل جائے یہ کامیابی کوئی کہے گا میری کوئی دکان بن جائے یہ کامیابی کوئی کہے گا کہ میں مال و دولت کی نعمت سے نوادہ جاؤں یہ کامیابی کوئی اولاد کی نعمت کو کامیابی کہے گا کسی کی سوچ یہ ہوگی کہ میرے پاس بہت سی زمینیں ہوں اور بہت سا سرمایہ ہو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے کس چیز کو کامیابی کہا ہے اسے ہم بھی کامیابی سمجھ لیں اور اس کامیابی کو پانے کے لیے کوشش شروع کر دیں اللہ پاک کا فرمان ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعْدْخِدَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاظِ لوگوں کامیاب تو وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب اس لیے کہ جن چیزوں کو تم نے کامیابی شمار کیا ہے کہ ہماری دکان ہو ہماری زمینیں ہو ہمارے پاس دولت ہو سرمایہ ہو وہ سب عارضی کامیابی ہیں ہیں اور جس چیز کو قرآن نے کامیابی کہا ہے وہ ایک مستقل کامیابی ہے اور وہ کامیابی ہماری ضرورت ہے اگر وہ کامیابی ہم کو حاصل نہیں ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ جہنم کی آگ کون پرداشت کر سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نارکم حاذہی جزء من سبعین جزء من نار جہنم یہ جو دنیا کی آگ ہے جو تم جلاتے ہو جسے تم پرداشت نہیں کر سکتے کبھی کسی لوہار کی بھٹی پر جا کر دیکھو یہ آگ لوہے کو پکھلا دیتی ہے اس آگ کے سامنے لوہہ موم ہو جاتا ہے لیکن جو قیامت کی آگ ہے جہنم کی آگ ہے یہ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ کر رہے ہیں ستر گنا زیادہ تیز ہے جب یہ آگ برداشت نہیں ہو سکتی تو وہ آگ کیسے برداشت ہوگی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم نے خود اللہ کے دروار میں شکایت کی کہ اللہ تو نے مجھے اتنا گرم کر دیا ہے اور اتنی تیزی میرے اندر پیدا کر دی ہے کہ میری آگ مجھے کھا رہی ہے یہ آگ مجھے کھا رہی ہے اتنی یہ آگ گرم ہو چکی تو یہ آگ کون برداشت کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی نے جہنم کے اس شکوے کو اس طرح دور کیا کہ جہنم میں دو سانسیں پیدا کر دی ایک سانس وہ اندر کو کھینچتی اس وقت دنیا میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے فرمایا کہ یہ جو شدد کی سردی تم محسوس کرتے ہو یہ جہنم کا سرد سانس ہے یہ سردی بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور ایک سانس یہ باہر نکالتی یہ گرم موسم پیدا کرتی فرمایا کے دنیا میں جو تم شدد کی گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے گرم سانس کی وجہ سے تو خواہ اس کا ٹھنڈا سانس ہو خواہ اس کا گرم سانس ہو یہ ناقابل برداشت ہے اس جہنم سے بچ جانا اور جنت کو پا لینا فرمایا کہ یہ کامیابی اسے کامیابی سمجھو کامیابی دنیا کی دولتیں اور دنیا کا سرمایہ نہیں ہیں کامیابی کا سامان وہ ہے جو آخرت کی سعادت اور آخرت کی کامیابی پر منتج انصار کی ایک جماعت انصار صحابہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے انصار جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا ان کی مدد کی ان کے ناصر بن گئے تو ان کا لقب انصار ہو گیا یہ رسول اللہ صاحب کے پاس آئے پہلی مرتبہ ایک دنیا کی حاجت لے کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنی جانیں قربان کر دیا اپنے مال قربان کر دیا دین اسلام میں جو بڑے بڑے مارکے ہیں اس میں زیادہ تر شہادتیں انصار صحابہ کی جنگ عہد میں جو ستر صحابہ شہید ہوئے اکثر انصاری تھے بیر معونہ کے موقع پر جو ستر صحابہ شہید ہوئے سب انصاری تھے اسی طرح یمامہ کی جنگ میں جو ستر صحابہ شہید ہوئے سب انصاری تھے ایک دفعہ دنیا کی حاجت لے کر نبیر اسلام کے پاس آئے حاجت یہ تھی کہ ہماری زمینیں ہیں ان زمینوں کو سہراب کرنے کے لئے پانی نہیں ہے پانی اگر ملتا ہے تو بہت دور سے ملتا ہے بڑی دور سے لانا پڑتا ہے ہمیں تکلیف ہے ہمارے خادموں کو تکلیف ہے جناب محمد الرسول اللہ سم سے عرض کیا جائے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ رب العزت مدینہ شہر سے پانی کے چشمیں جاری کر دیں تاکہ یہ تکلیف ختم ہو جائے چنانچہ انصار کا ایک وفد اپنی اس دنیا کی حاجت کے ساتھ نبیر اسلام کے پاس آیا رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اس وفد کے چہروں کو دیکھا تو آپ بھاپ گئے پہچان گئے کہ یہ کسی غرص سے آئے ہیں کسی حاجت اور کسی ضرورت سے آئے ہیں بڑا خوش ہوئے آپ فرمایا کہ اے انصار آج تم جو بھی ضرورت پیش کرو گے اور جو بھی حاجت پیش کرو گے وہ پوری ہوگی وہ تم کو ضرور حاصل ہوگی جب انصار نے اتنی بڑی زمانہ سنی نبیر اسلام سے کہ آج تمہاری حاجت پوری ہوگی کتنی بڑی گارنٹی تھے تھی جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے تو وہ پانی بھول گئے اور اپنے باغ بھول گئے کہ یہ پانی کیا چیز ہے یہ باغات کیا چیز ہیں یہ دنیا کا سرمایہ کیا چیز ہے اس گارنٹی کے بعد تو نبیر اسلام سے کوئی ایسی چیز مانگی جائے جو لا زوال ہو انصار نے کہا کہ ہمیں ذرا سوچنے کی محلت دیجئے کہ ہم آپ سے کیا مانگیں آپ سے کیا سوال کریں الگ بیٹھ گئے ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج ہم یہ درخواست کریں کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یہ بوجھ ہم لے کر اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے بس یہ گناہوں کی بخشش کی استدعا ہے یہ دعا کر دیجئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے وہ فرمایا کہ اللہ مغفر دے الانسار ولی ابنائی الانسار ولی ابنائی ابنائی الانسار اے اللہ انسار کو معاف کر دے اور انسار کے بیٹھوں کو معاف کر دے اور انسار کے پوتھوں کو معاف کر دے انسار نے کہا ولی موالین ہمارے غلاموں کے لئے بھی دعا کر دیجئے تو فرمایا کہ ولی موال الانسار یا اللہ انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے یہ ایک فرق واضح کرنے کے لئے مثال دی ہے آپ کو کہ ان کی حاجت خالص دنیا کی تھی وہ اپنی کھیتی باڑی چاہتے تھے اپنے باغات چاہتے تھے لیکن جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بڑی گارنٹی سن کر وہ دنیا کو بھول گئے کہ بھلا یہ کونسی کامیابی اگر پانی جاری ہو جاتا ہے ہمارے باغ سہراب ہو جاتے ہیں اور ہماری کھیتیاں لیلہا اٹھتی ہیں اور ہم خوب کھاتے اور پیتے ہیں تو بھلا یہ کونسی کامیابی کامیابی تو وہ ہے جو آخرت میں کام آئے جو بندے کی آقیبت کو سنوار دے تو جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے گناہوں کی بخشش کا سوال کیا کہ آپ یہ دعا کر دیجئے ایک اور واقعہ قعب بن ربیع رضی اللہ عنہ کا جو نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پر باہر رات گزارا کرتے تھے نبی علیہ السلام اندر آرام فرمارے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں باہر بیٹھے ہیں آپ کی چوکھٹ پر صرف یہ سوچ کر کہ دن کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے صحابہ ہوتے ہیں جو آپ کی خدمت کرتے ہیں اگر رات کو نبی علیہ السلام کو کچھ ضرورت پیش آ جائے باہر جانا ہے قضائے حاجد کے لیے جانا ہے آپ کو پانی کی ضرورت پڑ جائے تو رات کو کون ہوگا جو آپ کی خدمت کرے یہ سوچ کر گھر کی چوکھٹ کے باہر یہ پوری پوری رات بسر کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام اندر کسی کو خبر نہیں یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے بتایا کسی کو نہیں ایک دن نبی علیہ السلام کو واقعی ضرورت پڑ گئی آپ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو باہر اپنے صحابی کو پھایا پوچھا تم یہاں کیسے کہا میں تو یہاں پتہ نہیں کتنے عرصے سے آ رہا ہوں یہ سوچ کر کہ رات کو اگر آپ کو کی ضرورت پڑتی ہے تو کون خدمت کرے گا آپ کی اس خدمت کے لیے میں یہاں ہر رات آ کر بیٹھتا ہوں پوری رات گزارتا ہوں نبی علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی پانی ان کے پاس موجود تھا نبی علیہ السلام باہر گئے حاجت سے فارغ ہوئے اور یہ نبی علیہ السلام کو پانی پیش کرتے ہیں وضو کراتے ہیں تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلطعتا اے کار سوال کرو تم سوال کرو تمہیں دیا جائے گا جو سوال کرو گئے وہ پورا ہوگا اب یہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک زمانہ تھی کہ جو دعا کرو گے جو سوال کرو گے پورا ہوگا انہوں نے نبی علیہ السلام سے محلط طلب کی ذرا سوچنے کی کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ میں آپ سے کیا مانگو کہ ہم جیسا دنیا دار ہوتا تو دنیا کے خزانے مانگتا مجھے سونا چاہیے مجھے چاندی چاہیے اور مجھے دکانے چاہیے اور مجھے فیکٹری چاہیے انہوں نے سوچا کہ میں نبی علیہ السلام سے دنیا مانگو یا دین مانگو دنیا مانگو یا آخرت مانگو حالانکہ ان کی معیشت بڑی تنگ تھی پیٹوں پر پتھر بانتے تھے جو ان کا قائد تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تین تین چاند ایسے گزر جاتے کہ گھر میں آگ نہیں جلتی تھی معیشت تنگ تھی تو سوچتے ہیں کہ اگر دنیا مانگتا ہوں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی ایک عارضی چیز ہے دنیا مانگی تو کیا مانگائے میں نبی علیہ السلام سے آخرت مانگتا ہوں اور آخرت میں اگر صرف جنت مانگو تو جنت تو بہت سو کو ملے گی کوئی ایسی چیز مانگو جس میں بہت کم لوگ شریک ہو ایک دن گزرا دو دن گزرے سوچتے رہے سوچتے رہے آخر سوچ کر فیصلہ کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آگئے اور آخر کیا مانگا اسعالو کا مرافقہ تاگفر جنت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کے رفاقت چاہیے میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ کو دیکھتا ہوں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا ہوں اور یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے آپ کا دیدار ہمیں کہاں نصیب ہوگا تو میری یہ خواہش ہے میری یہ دعا ہے میری یہ چاہت ہے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مر جائے آپ کا ساتھ مر جائے میرے بھائی یہ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ اعنی الہ نفس کا بے قثرت اس حجود یہ نہیں کہ جو تم کامیاب ہو جیسے دنیا میں کہتے ہیں کہ بابا جی نے کمر پہ ہاتھ پھیر دیا بیڑا پار ہو گیا بیڑے ایسے پار ہوتے ہیں سردار کائنات فرماتے ہیں اعنی الہ نفس کا بے قثرت اس حجود اے میرے صحابی اگر تم یہ مقام چاہتے ہو کہ جنت بھی ملے اور میری رفاقت بھی ملے تو راتوں کو اٹھ کر قثرت سے نفل پڑھا کرو اللہ کے دربار میں سجدے کیا کرو جتنے سجدے کرو کہ تمہارا یہ راستہ اتنا آسان ہو جائے گا تمہیں جنت بھی حاصل ہوگی اور میری رفاقت بھی حاصل ہوگی یہاں بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ صحابہ اکرام کی سوچ کا محور کیا تھا یہ دنیا نہیں تھی یہ آخرت تھی دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں ہے یہ بڑی آرزی سی کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی جو اللہ پاک نے فرما دی جس شخص کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے میرے دوست اور بھائیوں جو میں نے سورہ غاشیہ کی سورت الاعلی کی چند آیتیں شروع میں آپ کو سنائیں ان میں اللہ تعالی نے اخروی کامیابی کے لیے تین اصول بیان کی ہیں کہ بھائی یہ کامیابی محنت سے ملے گی محنت سے یہ کامیابی ایسی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی بحروپیہ کی سادش کا شکار ہو جائے میرا تعلق سوبہ سندھ سے کراچی سے وہاں جو دیہات ہیں دور دراز کی بستیاں اور دیہات اور گھوٹ ہیں وہاں کے لوگ اپنے پیروں کے ساتھ منسلک ہیں ان کو سال بعد نظرانہ پیش کرتے ہیں کوئی گائے پیش کر دی بکری پیش کر دی یا کچھ پیسے دے دی اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارا پیر ہماری دنیا ہماری قبر اور ہماری آخرت کے سارے کام سنبھال لے گا اب ہم نے نماز نہیں پڑھنے روزے نہیں رکھنے پیر صاحب کو جو پیسے جو دے دی ہے بس ہمارا کام بن گیا یہ ان کا عقیدہ اللہ پاکہ فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا انہ کثیر من الاحبار والرہبانی لیأکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ ایمان بالو خبردار چکنے ہو جاؤ بہت سے مولوی بہت سے صوفی اور راہب تمہارے پاس آئیں گے تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کر دیں گے صحیح دین نہیں بتائیں گے کیونکہ صحیح دین اگر بتائیں گے تو صحیح دین یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح ہاتھ پھیلاؤ اپنی جیبیں بھرو صحیح دین یہ چاہتا ہے کہ خرچ کرو اللہ کے رحمے مال دو یہ ہاتھ اس ہاتھ سے بہتر تو یہ تمہیں صحیح دین نہیں بتائیں گے صحیح دین بتا دیا تو پھر ان کا پیٹ کون بھرے گا فرما کہ ان سے چکنے ہو کر رہنا یہ تمہارا مال بھی لوٹیں گے اور تم کو اللہ کے دین سے دور بھی کریں گے دین کے بھی ڈاکو دنیا کے بھی ڈاکو کبھی آئیں گے بھر تمہارا والد فوت ہو گیا ان کا تیجہ کرو اب دیکھیں پکریں بھر ان کا ساتھ ماں کرو ان کا دس ماں کرو ان کا بیس ماں کرو ان کا چالیس ماں کرو اور چھوڑنا نہیں ہر سال برس ہی مناؤ اور درمیان میں کبھی ضرورت پڑ گئی تو صبح صبح گھر پہنچ گئے کہ رات بابا جی کو خواب میں دیکھا تھا آپ کے اببا جی کو وہ برہنا تھے بے لباس تھے تو حضرت جس کی تعبیر کیا ہے تعبیر یہ ہے کہ کسی غریب کو کپڑے پہناو کسی نیک آدمی کو پھر نیک تو پھر آپ ہی ہیں آپ پہن لیجی فرمایا کہ ایسے لوگوں سے اشار رہو ایسے لوگوں سے چکننا رہو تو شریعت نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے وہ ایسے نہیں ملتی وہ کامیابی ایسے نہیں ملتی کہ انسان عمل نہ کرے اور محض پیروں یا شوٹ دابازوں سے منسلک ہو کر بے عمل بن جائے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ کامیابی چاہتے ہو اس کے لئے تین اصول ہیں تمہیں تین کام کرنے پڑیں گے اللہ تعالی نے یہاں کامیابی کا ذکر کس طرح کیا فرمایا کہ کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا لیکن کتنی تاقید ہے حالق قیامت ابھی آنی ہے تعبیر یوں ہوتی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا یہ نہیں فرمایا فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے لیکن کتنی تاقید ہے کتنی یقینی کامیابی اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے آپ یوں کہیں کہ کل میں مسجد میں گیا تھا یقینی بات ہے آپ گئے تھے اس میں کوئی شکوشبہ نہیں اگر آپ یوں کہیں کہ کل میں فلاں مسجد میں جاؤں گا وہ یقینی بات نہیں ممکن ہے کل نہ جا سکیں کل کا دن چڑے اور آپ کو مجبوری پیش آ جائے کوئی حادثہ ہو جائے آپ وہاں نہ پہنچ سکیں لیکن کل میں مسجد میں گیا تھا یہ یقینی خبر ہے اللہ فاج نے یہاں کامیابی کا ذکر ماضی کے سیغے سے کیے قد افلح من تزکہ کہ وہ شخص کامیاب ہو چکا ہے اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں جو ان تین چیزوں کو اپنا لے وہ تین چیزیں کیا ہیں فرمایا کہ من تزکہ بداکار اسم ربہی فصلہ نمبر ایک جو پاک صاف ہو جائے جو پاک صاف ہو جائے اپنے باطن کو پاک صاف کر لے بالکل اجلہ پاک صاف اندر کوئی میل باقی نہ رہے کیونکہ یہ میل انتہائی نقصان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سب کچھ درست ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہے وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے اس کا معنی اسے درست کرنے منتزکہ جو بالکل پاک صاف ہو جائے کس چیز سے پاک صاف ہو جائے وہ کونسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو فاسد کرتی ہیں خراب کرتی ہیں میرے دوست اور بھائیوں وہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں سے ایک شرک ہے شرک اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر آپ کے دل میں بیٹھ جائے آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ کا دل فاسد ہے وہ دل محض بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرک کی غلاست پاک صاف نہ ہو جائے چاہے وہ شرک ایک مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ اس شرک کی موجودگی میں ہر چیز فاسد ہے آپ نمازیں پڑھیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا آپ حج پہ حج کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا آپ ہر ہفتے عمرہ کرنے جائیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا صدقات دیں گے فرائض ادا کریں گے نفل پڑھیں گے اللہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ اساس نہیں ہے اساس یہ ہے کہ یہ چیز بالکل پاک صاف تو ایک تو شرک کی غلاثت بندے کے باطن کو فاسد کر دیتی برباد کر دیتی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ راستے ہمیں سمجھ میں آج ہیں اور ہم بچ سکیں بھی جب تک برائی کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ برائی سے کیسے بچیں گے خزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور خیر کا سوال کرتے ہیں میں آپ سے شرک کا سوال کرتا تاکہ شرک کو پہچان سکوں اور شر سے بچ سکوں اب آپ یہ سمجھیں کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے میرے بھائیو شرک انسان کے اندر تین صورتوں سے پیدا ہوتا ہے ان تین میں سے کوئی ایک صورت بندہ اپنا لے اختیار کر لے اس میں شرک آ جائے چاہے وہ صورت وہ مچھر کے پر کے برابر اختیار کرے یا ایک پہاڑ کے برابر اختیار کرے دونوں برابر دونوں حولناک ہیں دونوں خطرناک ہیں دونوں تباہ کن ہیں تین صورتوں میں سے ایک صورت ایک ہے اللہ کی ربوبیت میں شرک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک اس کا معنی یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پوری جو کائنات ہے کائنات کی ہر چیز ہمیں دکھائی دے یا نہ دے اس کا خالق اور مالک کون ہے اللہ رب العزت اللہ تبارک و تعالی یہ ہے توحید ربوبیت کہ یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اس پوری کائنات پر عمر حکم اور آرڈر کس کا چلتا ہے صرف اللہ رب العزت کا جو تغیرات ہو رہے ہیں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کس کے عمر سے ہو رہی ہیں اللہ کی عمر سے کوئی غریب ہے تو کس کے حکم سے اللہ کی حکم سے کوئی مالدار ہے تو کس کے حکم سے اللہ کی حکم سے کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیوں بیمار پڑتا ہے اللہ کی عمر سے شفا کس کے حکم سے ملتی ہے اللہ کی حکم سے یہ ایک ذرہ اس کا خالق کون ہے اللہ رب العزت یہ آسمان ان کا خالق کون ہے اللہ رب العزت یہ عقیدہ ہونا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی خلق میں یا اس کے عمر میں آپ نے کسی اور کو شریک کر لیا کہ مثلا فلان بابا جی اولاد دے سکتے ہیں ایسے عقیدیں موجود ہیں فلان بابا جی اولاد دے سکتے ہیں وہ ہمارے ہاں کچھ لوگ پھرتے ہیں چھوٹے سروں والے ان کے سر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں مشہور یہ ہے کہ یہ یہ بابا دولے شاہ کی پیداوار انہوں نے پیدا کی سندھ میں تھٹھا کے قریب ایک قبر ہے وہاں عورتیں آتی ہیں اور اس قبر والے کی شرمگاہ کو سجدہ کرتی عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد دینے پر قادر ہیں یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی خلق یا اس کے عمر میں کسی کو شریک کرو بچہ بی مار ہو گیا فلان درگاہ پر لے کر چلو فلان بابا جی شفاہ دیں گے یہ شرک ہے یہ کہہ ہے یہ شرک فی ربوبیت کہ یہ خلق و عمر اللہ کا فرمان ہے اللہ کا فرمان ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا عمر چلتا ہے اس خلق و عمر میں آپ اللہ کو اکیلا جانے ہیں یہ توحید ہے اور اس خلق و عمر میں کسی چیز میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا وہ شرک ہو جائے گا خزانے کون دیتا ہے اللہ تعالی اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ داتا جی خزانے دیتے گنج بخش ہے یہ اللہ کی اللہ کے عمر میں شرک ہے اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے عمر سے مالدار خزانہ کی چکمی رہا ہے تو وہ اللہ کی دین ہے آپ کہیں کہ لاہور کی فلان سرکار خزانے دیتی ہے یہ شرک ہو جائے گا جس میں یہ عقیدہ آگئے بیڑا غرق ہو گیا اس کا عقیدہ فاسد ہے اس کا دل فاسد ہے اب وہ دنیا بھر کے سارے عمل کر لے ساری نیکیاں کر لے اللہ قبول نہیں کرے گا وہ توبہ کرے اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس شرک کو نہ چھوڑ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش برسی یہ سفرِ حدیبیہ کا واقعہ بعض لوگوں نے کہا یہ بارش فلان ستارے کی دین ہے حالانکہ اللہ کی نعمت اللہ نے پرسائی انہوں نے اسے خیر اللہ کی طرف منصوب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا کہ جس جس نے یہ کہا ہے وہ سب کے سب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے وہ سب کافر ہو گئے اس وح من عبادی مؤمنون بھی وکافرون بھی اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تعدہ کر دیئے اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی تین ہے ان کے ایمان تعدہ ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلان بابے کی تین ہے فلان ستارے کی تین ہے فرمایا کہ اس ایک جملے سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے اب ہمارے ہاں جو عقیدے ہیں کہ فلان مشکل کشاہ ہے یہ اللہ کے عمر میں شریک نہیں مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے اللہ رب العزت ہم کہیں کہ فلان مشکل کشاہ ہے یہ اللہ کے عمر میں شریک نہیں ہم کہیں کہ فلان بگڑی بنانے والا ہے کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے اللہ رب العزت ہم کہیں کہ فلان بگڑی بنانے والا ہے فلان حاجت روا ہے یہ شریک نہیں ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا کتنا گندہ عقیدہ ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا اللہ کو بھی نکال دیا ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں تھا ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں حالانکہ گندہ ترین شرک ہے خلاصت شرک تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سمرے گا کیسے پاک صاف ہوگا اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا جس کو دین کامیابی کہتا ہے وہ تو اسی نکتے پر موقوف ہے قد افلح من تزکا کہ کامیاب صرف وہ ہوا ہے جو اس کو پاک صاف کر لے ہر قسم کی غلاصت سے ہر قسم کی گندگی سے ہر قسم کی محل کچائل سے ہر قسم کی سیاہی سے اس کو پاک صاف کر لے تو ایک تو شرکی یہ صورت ہے دوسری صورت میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معبود کون ہے عبادت کے لائے کون ہے جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا کہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی اور اگر آپ کسی کو معبود بنا لیں کہ فلان معبود ہے فلان کی قبر پر سجدہ ہو سکتا ہے اور فلان کے مزار پر سجدہ ہو سکتا ہے فلان مزار کا تواف ہو سکتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس فلان کو شریک کر لی پھر توحید کہاں رہی یہ شرک اگر آپ کا عقیدہ یہ بن جائے کہ فلان درخت پر دھاگے باندے جائے فلان درخت پر کپڑوں کی پٹیاں باندی جائے تو مشکلیں حل ہوتی ہیں اس درخت کو معبود بنا لیے اِنَّا دِ اللَّهِ وَإِلَّا اس درخت کو قرآنِ حکیم کا پہلا عمر کیا ہے پہلا آرڈر قرآنِ پاک کا اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے پروردکار کی اپنے رب کی سورہ فاتحہ میں کیا بھی قرار کرتے ہیں اِيَّاکَ نَعْبُدُوا اِيَّاکَ نَسْتَعِنِ اے اللہ میں خاص تیرے ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سابقہ تمام کتابوں کا خلاصہ قرآنِ پاک ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے اِيَّاکَ نَعْبُدُوا اِيَّاکَ نَسْتَعِنِ یہ پورے دین کا مدار ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور کسی سے نہیں اقرار آپ کرتے ہیں دن میں کئی بار کرتے ہیں اور پھر آپ کسی اور کو پوجھیں کسی کی قبر پر دیا جلائیں چادر چڑھائیں پھول چڑھائیں یہ سب شرک ہے میرے بھائی شرک ہے دیا کیوں جلاتے ہیں چادر کیوں جڑھاتے ہیں پھول کیوں جڑھاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ معمولی چیزیں معمولی نہیں ہیں یہ تو بہت سے شرکوں اور بہت سے نحوستوں کا منبع دیا اس لیے جلاتے ہیں تاکہ صاحب قبر ہم سے خوش ہو جائے کہ فلان نے ہماری قبر پر آ کر دیا جلائے اس کا معنی کیا ہوا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ صاحب قبر غیب جانتے ہیں اسے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہوں اسے دیا جلانے کا علم ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد یہ کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری حاجت پوری کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا کہ صاحب قبر آپ کی حاجت پوری کرنے پر قادر دیکھیں یہ یہ ایک چھوٹا سا دیا عقیدہ کے اعتبار سے کتنا فساد پیدا کر رہے ہیں کتنا فساد پیدا کر رہے ہیں تو میرے دوستو یہ میں بڑے اخلاص سے دعوت دے رہوں آپ کو کہ قد افلہ من تذکہ یہ جو کامیابی کی اساس ہے یہ تذکیہ ہے اس نفس کا تذکیہ تو عقیدہ کیا ہو کہ ہر قسم کی عبادت کے لائے کون ہے صرف اللہ رب العزہ اور کوئی نہیں وہ عبادت چھوٹی ہو بڑی ہو دن کی ہو رات کی ہو بدنی ہو مالی ہو سری ہو جہری ہو زبان کی ہو دل کی ہو اعضاء کی ہو ان تمام عبادات کا مستحق کون ہے اللہ رب العزہ یہ عقیدہ بنا لیجئے اس میں بڑی خیر و برکت ہے دیکھیں نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جن سے لوٹ رہے تھے ایک موزن کی آواز سنی ایک موزن کی وہ ازان دے رہا ہے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پر قائد اس کی ازان آگے چاہی اس نے کہا اشہد ہوں اللہ الہ الا اللہ اشہد ہوں اللہ الہ الا اللہ کیا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں اس کا اقرار کرتا ہوں اس کا اعتراف کرتا ہوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ دخل تل جنت تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکے اور ایک حدیث کے الفاظ ہے خرجت من النار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تُو جہنم سے بری ہو چکے تیری گردن اللہ نے جہنم سے بری کر دی جہنم سے آزاد کر دی کس عقیدے پر کس گواہی پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے اللہ تعالی ہر عبادت کے مستحق کون ہے اللہ رب العزت تو یہ ہے توحیدِ علوحیت اس میں اگر کسی کو شریک کرو گے کسی اور کی عبادت کرو گے کسی بھی قسم کی عبادت کسی کے نام کی منتیں ماننا یہ نظر و نیاز یہ سب عبادت ہے سب شرک ہے ان تمام عبادت کا مستحق اللہ علیہ وسلم تو یہ دو طریقے شرک پیدا ہونے کے ایک اللہ کے خلق اور اس کے عمر میں شریک کرنا دوسرا اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ پیارے پیارے نام ہیں اللہ تعالی کی اسماع ہے بڑے پیارے نام قرآن کہتا ہے اللہania اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو نبی Controller اسلام کی حدیث ہے اِنَّا لِلَّهِ تِسَعَةً مُتَسْعِينَ عِسْمًا مَنْ اَعْصَاهَ دَخَالُ جَنَّةً اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو ناموں کو پڑھے ان کو یاد کرے ان کا ذکر کرے اور ان کے معانی کو سمجھے کہ ان ناموں کا معنی کیا ہے ان معانی کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ بنا لے اور یہ بات تیہ کر لے کہ یہ نام اللہ کے لیے خاص ہے اس معنی کے ساتھ فرمایا کہ وہ شخص جنتی وہ انسان جنتی اب یہ نانوے نامیں ان کو پڑھا کریں ان کے معانی پڑھا کریں ان ناموں کے معنی کیا ہیں اور ان معنوں کے مطابق اپنا عقیدہ بنا رہے مثلا اللہ کا ایک نام ہے عالم الغیب والشہادہ کہ اللہ غیب جاننے والا ہے اب آپ نے اس کو پڑھ لیا سمجھ لیا اب یہ عقیدہ بنا رہے کہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے تو اس فلاں کو آپ نے اللہ کی صفت میں اور اللہ کی اس نام میں شریک کر لی یہ شرک ہے اور رزاق کمان روزی دینے والا اس کو سمجھ لو اور اس کے مطابق عقیدہ بنا لو کہ روزی صرف اللہ دے سکتے اب آپ کا عقیدہ کے لیے بن جائے کہ فلاں داتا ہے فلاں کا جو بخش ہے تو آپ نے اللہ کی صفت میں اس فلاں کو شریک کر لیا یہ شرک ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی توحید ان ناموں کو پڑھو سمجھو اور سمجھنے کے بعد ان ناموں کو ان معنی کے ساتھ اللہ کے لیے خاص کر لی یہ توحیدِ اسماع و صفات ہے اس میں قطع کسی قسم کا شرک نہ ہو تو یہ شرک نمبر ایک یہ شرک ہے جو بندے کے باطن کو اور اس کے قلب کو مجروب کر دیتا ہے فاسد کر دیتا ہے اور وہ بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ یہ دل پاک صاف ہو یہاں کوئی غلازت نہ ہو کوئی گندگی نہ ہو اور کوئی نجاست نہ ہو اور شرک تو نجس ہے مشرقی نجس ہے ناپاک ہے پلید ہے کیونکہ ان کی پلید کی ان کے شرک کی بنا پر ہے تو یہ شرک انسان کے باطن کو پلید کر دیتی ہے اور ناپاک کر دیتی ہے اس سے بچو قد افلاح من تزکہ کامیاب تو وہ ہے جو یہاں سے پاک صاف ہو جائے توحید کے نور سے پاک صاف ہو جائے توحید کے نور سے کتاب و سنت کے علم سے پاک صاف ہو جائے کیونکہ قرآن حقیب نے قرآن و حدیث کو تذکیہ کی بنیاد قرار دی ہے تو ایک یہ چیز دوسرا میرے دوستو بدعت ہے بدعت بھی انسان کے باطن کو ناپاک کر دیتی ایک انسان کوئی ایسا عمل جاری کر دے یا کوئی ایسا عمل اپنائے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں جو کتاب و سنت میں نہیں ہیں ایک نیا کام کر رہے ہیں ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں تو یہ بدعت ہے اگر یہ ایک بھی نکتہ ایسا موجود ہے جو آپ نے کتاب و سنت سے اضافی زیادہ بنا لیا تو یہ باطن آپ کا ناپاک ہو جائے یہ دل پاک صاف نہیں ہو سکتا یہ بدعت جو ہے اس کی گندگی اس کی خلاصت انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کو مجروع کر دیتی انسان کا باطن بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور کیسے بھلا کیسے پاک ہو بھلا کیسے پاک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ آَوَا مُحْدِثًا غور کیجئے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس شخص پر برستی ہیں جو ایک بدعت کو جاری کرے صرف ایک بدعت کا ایک ایسا طریقہ جو کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو اسے اپنا لیتا ہے اور ہم اللہ معاف کرے اس مرض میں بری طرح گرفتار برادری کی رسمیں برادری کی رواج بزرگوں کی باتیں حالانکہ بھائی یہ خطرنات ترین گناہ ہے فرمایا کہ اس شخص پر دن رات اللہ کی لعنتیں برستیں جو کسی ایک بدعت کو اپنا لے ایک نئی چیز کو اپنا لے او آوہ مُحْدِثا یا کسی بدعتی کو پناہ دے اس کی عزت کرے وہ شخص بھی ملعون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو دیکھیں جہاں اللہ کی لعنت آجائے وہاں کسی کامیابی کے تصور ہو سکتا ہے اللعنت ہی ترد من الرحمہ لعنت کا معنی رحمت سے دوری رحمت سے دوری جہاں لعنت ہو وہاں رحمت نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لن یدخل آحداکم عملہ الجنہ اللہ برحمت اللہ کہ کوئی شخص صرف عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی نہیں جا سکتے فرمایا کہ وَلَا أَنَا میں بھی نہیں جا سکتا اِلَّا اَنْ يَتَخَمَّدَنَيَ اللَّهُ بِرْحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ڈھاپنا لے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا تو جہاں اللہ کی لعنت آ جائے وہاں رحمت نہیں رہتی جہاں اللہ کی رحمت ختم ہو جائے وہاں جنت یا اس کی نیرمتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو بھائی یہ بدعت ایک بڑا خطرناک گناہ یہ انسان کے عمل کو بھی باطل کر دیتا ہے اور عمل کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانیت کو اس کے باطن کو برباد کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے جب تک یہ بدعت موجود ہے کوئی صورت نہیں عمل کی قبولیت کی بلکہ نبی الاسلام کا فرمان ہے کہ اِنَّ اللَّهَ حَجَبَتْ تَوْبَتَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بدعتٍ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دی ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی کتنا خدرناک گناہ تو پھر کامیابی کیسے ہوگی کامیابی کی شرط یہ ہے قد افلح من تذکہ کہ جوشست پاک صاف ہو جائے شرک کی غلازت سے بدعت کی غلازت سے وہ کامیابی اس طرح میرے دوستوں اور بھائیوں کوشش کرو کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچھاؤ معسیتوں سے بچھاؤ کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اِذَا عَضْنَ بَبْنُ آدَمَ نُقِدَ فِي قَلْبِهِ نُقْتَةً سَوْدَا انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیتا ہے ایک سیاہ نکتہ اس کے دل میں لگ جاتا ہے اگر وہ دوسرا گناہ کرے دوسرا نکتہ تیسرا گناہ کرے تیسرا نکتہ اگر وہ گناہ کرتا جا رہا ہے تو نکتے بڑھتے جا رہا ہے تو اس سے بھی دل سیاہ ہو سکتا ہے اگر دل سیاہ ہو جائے تو وہ شخص کہاں کامیاب ہوگا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَسْقَى کامیابی کی شرط تو یہ ہے کہ جو بالکل پاک صاف تو اس دل کو پاک صاف کرو گناہوں کی سیاہی سے بچو گناہ آگر سرزد ہو رہے ہیں تو اللہ کی طرف پر میں توبہ کرو توبہ سے گناہ ختم ہو جاتی ہے سیاہیت دھر جاتی ہے اور یہ کالک ختم ہو جاتی ہے اگر بندہ توبہ کرو بلکہ اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے لَاللَّهُ عَفْرَبَ تَوْمَتِ عَبْدِهِ اللہ کو سب سے بڑھ کر خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے اِنَّ اللَّهِ يَمُدُّ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِحِعُ النَّهَارِ رات ہوتی ہے تو اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے دن ہوتا ہے تو اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریخی میں گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے کس طرح اللہ توبہ چاہتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کا فرمان ہے اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان تک پہن جائیں اور تُو ایک بار استغفار کر لے صدق دل سے توبت النصور کر لے سچی اور خالص توبہ کر لے تو میں تیری ایک بار کی توبہ سے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں یہ استغفار کی برکت تو اس طرح یہ دل کی سیاہی یہ بھی تذکیہ کے مرافع اور شرط کیا ہے کامیابی کے لیے کہ بندہ یہاں سے بالکل پاک صاف ہے کوئی سیاہی نہ ہو کوئی شرک کی غلاصت نہ ہو کوئی بدعت کی نیل کو چیل نہ ہو پھر بہت اوقات ہمارے تعلقات ہوتے ہیں اُن تعلقات کے نوعیت دل کو مجروع کرتی مثال کے طور پر اپنے کسی بھائی سے ناراض ہیں اپنے کسی بھائی کے متعلق دل میں مہل ہے دل میں قدورت ہے حسد ہے بغض ہے کینا ہے افرت ہے یہ تمام چیزیں انسان کے دل کو اس کے باطن کو مجروع کرتی ہیں یہ تذکیہ اور تربیت کے منافع ہیں رسول اللہ عصم کے حدیث ہے کہ جمعیرات کو اور پیر کو بندوں کے عامال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث جمعیرات کو اور پیر کو بندوں کے عامال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اس لیے پیغمت اللہ علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ جمعیرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے روزہ سے رہتے تاکہ جب عامال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو روزہ بھی ساتھ موجود ہے ایک اضافی نیکی ہے فرمایا کہ جب یہ عامال اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب قبول کر لو اور جس جس کی عامال آ رہے ہیں سب کو معاف کر دو لیکن دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا اللہ مشرق ایک شرق کرنے والا اس کے لیے کوئی معاف نہیں اور دوسرا دوسرا وہ انسان ہے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا کوئی کینہ ہو اپنے کسی بھائی سے نفرت ہو اپنے کسی بھائی سے قدورت ہو اپنے کسی بھائی کے تعلق سے دل میں محل کچیل ہو فرمایا کہ اس کی نیکییں اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک وہ ان تمام غلاستوں کو ختم کر کے اس سے صلح نہ کر لیں اپنی معاملات درست نہ کر لیں فرمایا کہ اس وقت تک اس کی نمادیں اتکر ہو دیں اور اس کی نیکییں قطعاً قبول نہیں کر دیں تو اس کا معنی یہ چیز بھی انسان کے باطن اور اس کے قلب کے لیے مذر نقصان دے تو ان تمام غلاستوں سے پاک صاف کرو عقیدہ صاف ہو توحید کی معرفت ہو توحید کے نور سے دل منور ہو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی